موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر ناظرین آج جو ہمارے پاس سوال ہے دیکھیں ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے مختصر ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے یہاں خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے بلکہ نماز کو اور زیادہ مختصر کر دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں آئیے ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا اسباب ہیں حدیث پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے آئیے شیخ سے اس ٹاپک پہ ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ جو سوال آپ نے سنا میں نے سامنے رکھا تو اس میں کیا سباب ہو سکتے ہیں یا اکیل اتنا لمبا خطبہ اور نماز اتنی مختصر دیکھیں سہ سے پہلے تو حدیث کا مفہوم واضح ہونا چاہیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور بھی کئی کتب حدیث میں ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے تفقق کی علامت ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو نماز لمبی ہو لیکن اس حدیث کا بہت سارے لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جمعہ کی نماز لمبی ہو جمعہ کے خطبے سے تو ایسا اس حدیث میں نہیں ہے اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہ بات اپنے اگر پر صحیح ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہے اس پر ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے یہ حدیث کیا مفہوم دے رہی ہے اس حدیث کا معنی کیا وہ سمجھنا ضروری ہے اس حدیث میں تقابل نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ یہ مختصر ہو بنسبت جمعہ کی نماز کی نہیں تقابل نہ ہو پھر بھی خطبہ مختصر ہو اس کی طرف تو اشارہ ہے نہیں پہلے اس حدیث کا مفہوم پہلے کلیر ہونا چاہے کیونکہ صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے اور بھی حدیث ہیں جیسے خود صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے بارے فرماتے ہیں صحابی رسول کی اللہ کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی اور آپ سے سمجھ کیا خطبہ بھی معتدل ہوتا ہے تو ایک ہی حدیث میں دونوں ہیں اور ایک ہی وڈ ہے نماز بھی درمیانی خطبہ بھی درمیانی ہیں تو کیا کہیں گے دونوں ایک ہی منٹ کا تھا نہیں اسلام میں دونوں حدیث کو ملاتے ہیں اور بہت ساری روایت کو ملاتے ہیں اور اسی طرح سے آب سلم کا جو عمل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس حدیث کا مفہوم یہ سامنے آتا ہے اور کئی اہلین میں اس کو ذکر بھی کیا ہے خاص طور سے شیخ شرم حافظ اللہ کے جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الشامل فی فقہ الخطیب والخطبہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے تو اس میں انہوں نے اس حدیث کی بڑی پیاری تشریح کی ہے اور قرآن کی کچھ آیتوں میں مثال بھی دی ہے کہ اس طرح کی تعبیر قرآن کی آیت میں بھی ہے اور عربی زبان میں ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ عام خطبوں سے مختصر ہونا چاہیے اور جمعہ کی نماز عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے جیسے دن میں آپ نماز پڑھتے ہیں زہر رسل وغیرہ پڑھتے ہیں تو نماز بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن جمعہ کی دن آپ مختصر نہ کریں جمعہ کی دن نماز آپ لمبی کر دیں اور عام جو خطبہ ہوتا تھا وہ بڑا لمبا ہوتا تھا اللہ کی نبی اسم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھے اور ممبر پر کھڑی ہوئے خطبہ دینے کے لیے خطبہ دیتے دیتے زہر کا وقت ہو گیا پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھے اس کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گیا اثر کا وقت آ گیا تو عام خطبہ اتنا لمبا ہوتا تھا بہت لمبا ہوتا تھا اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضم کے حدیث سے صحیح مسلم کی کہ آپ رضلوں نے ایک مرتبہ اثر آباد تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور مغرب کا ٹائم ہو گیا کوئی کھڑا ہوگے بولنے لگا اصلات اصلات کہہ نماز کا ٹائم ہو گیا تقریر بند تو رو تو انہوں نے ڈاٹر کہا تو علیمونی بھی سننہ تو مجھے سننہ سکھائے گا ہم مغرب کے نماز لے آکے ایشاہ میں پڑھیں گے تو خطبہ اتنا لمبا کیا کہ اثر سے تقریر بھی ایشاہ تک چلا گیا تو یہ ہے کہ عام خطبے بہت لمبے ہوا کرتے تھے وہ جو چھوٹا موٹا ہوتا تھا وہ واز ہوتی تھی نصیحت واز درس وہ چھوٹا موٹا لیکن عرب میں جب خطبہ ہوتا تھا نا تو وہ لمبا ہوتا تھا تو عام خطبے لمبے ہوتے تھے تو نبی کریں لیکن جمعہ کے اندر ایسا نہیں کرنا جمعہ کا خطبہ مقتصر ہونا چاہئے اور عام نمازیں بہت ہلکی پڑھتے تھے اللہ کی نبی بہت ہلکی پڑھتے تھے فجر وغیرہ کی لمبی ہوتی تھی لیکن زہر وغیرہ نماز بہت لمبی نہیں ہوتی تھی لیکن یہ کہ جمعہ کے دن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز آپ لمبی کریں یہ اس حدیث کا مفہوم ہے یہ پہلی بات واضح ہونے چاہئے دوسری بات ہے اس میں تقابل نہیں ہے اصل جو کہنا چاہتا ہوں تقابل جو کرتے ہیں نا جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز یہ غلط ہے بلکہ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ خود دیکھئے اللہ کی خطبے میں جو پڑھتے سے جو ملتا تھا ایک تو آپ حمد و صلاة لے لیں اس میں کتنا ٹائم گیا اس کے علاوہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحابیہ کہتے ہیں کہ میں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے سورہ قعف سن کے یاد کیا تو سورہ قعف ترتیل سے پڑھیں گے اللہ ایک نبی کرت کریں گے تو کیسی کرت کریں گے آپ سوچیں اس میں کتنا ٹائم جائے گا اس کے علاوہ جو دیگر واضح نصیحت تو وہ سب بولیں گے تو یہ سب کچھ اگر خطبے میں کہیں گے تو کتنا ٹائم جائے گا اور آپ سب نماز میں کیا پڑھتے تو وہ بھی حدیثوں میں تو آپ معاذہ کریں گے تو خطبہ زیادہ ہو رہا ہے نبی کا خطبہ ان کی نماز سے زیادہ ہو رہا ہے تو یہ تقابل کرنا صحیح نہیں ہے یہ ایک بات ہے حدیث کا مفہم آپ دوسری بات پر آتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہی مختصر ہونا چاہی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے عام خطبوں سے مختصر ہونا چاہی لیکن اختصار میں کیا پیمانہ ہو ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں پانچ منٹ بولو دس منٹ بولو تو اختصار کے بارے میں دیکھئے صحیح بات ہے کہ حالت ضرورت کے لحاظ سے ہم مختصر کی بات کریں پوری دنیا کے لئے اور ہر جگہ کے لئے نہیں کہیں گے کہ پانچ منٹ کر دو دس منٹ کر دو کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے لمبا کرنے کی تو لمبا کر سکتے ہیں اور یہ باقیدہ نبی سے بھی ثابت تھے اور خاص طور سے صحابہ اکرام سے تو بہت ہی پختہ ثبوت تھے صحیح بخاری کے روایے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبے میں سور نحل پڑھا پتہ کتنی آتے ہیں ایک سو اٹھائیس آتے ہیں کتنا ٹائم جائے گا سوچیں عثمان بن افان رضو نے خطبہ دیتے تھے تو خطبہ دیتے تھے الگ سے ان کو بریک لینا پڑتا تھا بیٹھنا پڑتا تھا اور مزید یہاں پر بات یاد آگئے تو کہتو خطبہ کی بیچ میں جو بیٹھک کی بات ہے جلوس کی بات وہ ہے ہی سے لئے کہ وہ طویل ہوگا مشکہ آپ کی یہ بات بہت پیاری لگی ہر جگہ کے لحاظ سے وہ فٹ کریں گے اور ایسے ہی ابن عباس کی ایک روایت تھے ابن عباس رضی اللہ کی جس میں انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ کا خطبہ نکل کیا وہ اتنا لمبا ہے وہ بھی صحیح و خریوگرہ کی روایت ہے بہت لمبا خطبہ ہے وہ بہت لمبا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر خطیب کو مجبور کر دو دس منٹ پانچ منٹ ختم کر دو ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی سلسل سے بھی لمبا خطبہ ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے امیر معاویہ رضی اللہ بہت سارے صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ لمبے لمبے خطبے دیا کرتے تھے تو موقع محل کے لحاظ سے یہاں نہیں بھئی یہاں مختصر ہونا چاہیے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جب اردو میں بات اپنے ہاں کی بات کرتے ہیں تو عرب کے لحاظ سے ہو گیا کہ عربی زبان میں خطبہ مختصر ہونا چاہیے کیونکہ عربی زبان کی ایک خاص بات یہ ہے کم سے کم الفاظ میں آپ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یعنی ہندوستان میں ہم اردو زبان میں خطبہ دے رہے ہیں اب اردو زبان میں خطبہ دینے کی ویسے پرابلم کیا ہے پریشانی کیا وہ دیکھیں آپ ایک پریشانی یہ ہے کہ آپ کو آیات احادیث خطبہ یہ سب ریپیٹ کرنا پڑتا ہے یعنی عربی میں بھی پڑھنا پڑتا ہے اردو میں بھی پڑھنا پڑتا ہے تو آپ کو اس کی وجہ سے بھی کچھ ایکسٹر ٹائم ایڈ کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں جو بات آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں کہنے جائیں گے تو الفات زیادہ لگیں گے آپ کو عربی میں بہت بڑی بات آپ کم لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اردو زبان میں وہ پاور نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ چند لفظوں میں بہت زیادہ باتیں سمیڑ سکیں یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے اردو میں نہیں ہے تو ہندوستان میں ہمیں بہت زیادہ یہ زور نہیں دینا چاہئے کہ خطبہ تم دس منٹ کا کر دو کیونکہ ہم اردو میں بول رہے ہیں اور اردو زبان کے تقاضے ہیں ایک بندہ حدیث بھی پڑھتا ہے آیتیں بھی پڑھ رہا ہے خطبہ سب عربی میں پڑھ رہا اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے پلس وی لینگویج بھی بدل چکا ہے اردو میں بول رہا ہے تو یہاں کم سے کم اس کو مطلب اچھا خاصا وقت ملنا چاہئے جی شیخ جزاک اللہ بہت اچھی بات آپ نے رکھی ہے خاصل سے یہ بات آپ نے جو رکھی ہے کہ یہ جو اختصار ہے اس کی تحدید زمانے اور علاقے کے لحاظ سے کی جائے گی اور ہر جگہ کے لئے ایک ہی نہیں فٹ کیا جا سکتا یہ بہت اہم بات ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں خطبہ پچپن منٹ کا ہو اور نماز قدف لہا منتظر کا اتنی مختصر تو کیا یہ کمی ہے یا نہیں ہے دیکھیں کہیں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ ایک ایک گھنٹہ جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے لیکن نماز میں دیکھیں اور نماز میں دیکھیں جو اللہ کی نبی اسے ثابت ہے وہ پڑھتے ہیں یعنی باقعدہ پوری نماز کا پورا طریقہ وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کی نبی اسے ثابت ہے آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا وہ پڑھتے ہیں مکمل پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں کیا پڑھا وہ پڑھتے ہیں مکمل پڑھتے ہیں وہ تو ہے لیکن جہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں میں یہاں تک سمجھتا ہوں عام طور سے نماز لوگ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں خاص طور سے اہلی دی سرات تو بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن خطبہ میں یہ بات ہے کہ کہیں کہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو مختصر ہونا چاہے جی شیخ جتاک اللہ خیر ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح طور پر رکھا ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما اور ناظرین ہم آپ سبھی کے بے شکر گزار ہیں کہ آپ الحمدللہ ہم سے مسلسل جڑے ہوئے ہیں اور آپ تو مسلسل ہم سے استفادہ کر رہے ہیں ہم امیز ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ اندہ بھی اسی طرح آپ ہم سے جڑے رہیں گے اور اسی طرح آپ استفادہ کرتے رہیں گے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی